چل دیئے تم آنکھ میرے عشقوں کا گھریاں چھوڑ کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الْأَمِنُ وَالْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ معزز سامینِ اکرام آئیہ موراب بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ حضور صاحبِ لولاق فخرِ موجودات رحمتِ عالم نورِ مجسم جنابِ احمدِ مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ کرم میں دل کی عطاہ گہرائیوں کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں پڑی اللہم صلح علیہ سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا وملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہی و سحابہی بارک و سلم صلی اللہ و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیکی یا حبیب اللہ معزز سامین اکرام تحلی تاریخ سے ہی مسلسل جماعت رضاِ مصطفیٰ کے بینر تلے یہ عظم الشان پروگرام سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور غالباً آج اس پروگرام کی آخری کڑی ہے آپ نے سنا کہ آج کے خطاب کے لیے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ سیرتِ غوثِ آزم اور شریعت کی پابندی انشاءاللہ الرحمن میں مکمل کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر سکوں دعا فرمائیں کہ ربِ قدیر میرے خطاب کی غلطیوں کو دور فرما کر سب سے پہلے خود اس فقیر کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اب اگر آپ مکمل مُڑ میں ہیں اور بیدار ہیں تو ایک بار محبت سے دو شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم و علی آلہی و صحابہی بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ میں نے قرآن مقدس کی جس آیتِ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مُعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَتِ وَالْعَشِينَ جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے دنیا کے اعتبار سے مالدار سمجھتے تھے دنیا بھی حیثیت ان کے پاس تھی زمیدار تھے مالدار تھے دولت من تھے ان کی چلتی تھی وہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس بیٹھیں آپ کی باتیں سنیں مگر یہ آپ کے پاس ہماری قوم کے یہ دبے کچلے لوگ یہ ابو حریرہ یہ ابو سعید خدری یہ خباب یہ بلال ان جیسے لوگ آپ کو گھیرے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے تو اگر آپ انہیں اپنے پاس سے دور کر دیں اپنی مجلس سے انہیں ہٹا دیں تو ہم جیسے شرفائے مکہ بھی آپ کے پاس آیا کریں گے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہر چیز دولت سے خریدی جا سکتی ہے انہیں یہ خبر نہ تھی کہ یہ محبوبِ آزم کی بارگاہ ہے یہاں دولت نہیں دل دیکھا جاتا میرے آقا نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ قرآن کی آیت اتر پڑی وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَى الَّذِينَ يَدْهُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِ اے محبوب ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودگی چاہتے ہیں انہیں اپنے پاس سے دور نہ کریں جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ہم سرکار حسول عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عاشق ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ان کے نام لیوہ ہیں یہ ہماری خوشنصیبی ہے یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم جیسے غریبوں کو اپنایا یہ ان کا فیضانِ کرم ہے پروردگارِ عالم بارگاہِ غوثیت کی غلامی زندگی میں بھی رکھے اور مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن بھی ان کی غلامی عطا فرمائے سرکار حسول عظم رضی اللہ تعالیٰ وہ کی سیرت اور اتباع شریعت یہ اتنا وسی مفہوم ہے کہ جسے سمیٹنا اور کما حقہوس پر گفتگو کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں مگر چند گوشوں پر میں روشنی ضرور ڈالوں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو شریعت کی اتباع کرے جو شریعت کی مخالفت کرے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا بنیاد یہی ہے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا ان اولیاؤہو اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ متقی پرہیزگار یعنی شریعت کے پابند ہی ہوتے اور سرکار غسل عظم تو امام الاولیاء ہیں ان کی اتباع شریعت کا کیا کہنا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اس قدر سختی سے عامل اور عمل پیرا کہ حیرت ہوتی ہے آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں قہد پڑا اور یہ سرکار حسل عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ طالب علمی کا زمانہ تھا قہد پڑا اور اتنا شدید قہد پڑا کہ لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے پورا شہر بغداد اس قہد کی لپیٹ میں ہے سرکار حسل عظم فرماتے ہیں تین دن کا زمانہ گزرا میں نے کچھ نہیں کھایا بھوک سے نفس پریشان ایسا لگتا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جائیں گا بدن میں نقاط و کمزوری مگر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچلے والے ہاتھ سے یعنی دینا سیکھو کسی کو دیا کرو لینا مت سیکھو سرکار کی اولاد میں ہے زمانے طالب علمی بار بار یہ حدیث نگاہ کے سامنے آ رہی ہے بھوک سے پریشان تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مدرسے سے نکلوں شہر کا کچھ علاقہ چھانڈ ڈالوں شاید کہیں کوئی رزت مل جائے بازاروں میں گلیوں میں محلوں میں آبادیوں میں پھرتے رہے مگر کہیں کچھ کھانے کا سامان نہ ملا بھوک بڑھتی گئی شدت بھوک نے اس قدر مجبور کیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے دجلہ کا روح کیا دریائے دجلہ وہاں پہ سبزی فروش سبزیاں خرید کر کے دجلہ میں دھویا کرتے تھے اور کچھ سبزیاں یوں ہی پھیک دیا کرتے تھے جو ان کے کام کے لائق نہیں ہوتی کچھ پتیاں توڑ کے پھینک دیتے تھے تو فرمایا کہ جو سبزیاں اور پتیاں وہ پھینک دیں گے اسی کو اٹھا کر کے کھا لوں گا دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر قہد سالی کی وجہ سے پہلے ہی سے لوگوں کا حجوم ہے کافی لوگ سبزیاں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں اب یہ بھی خیرتِ عشق کو گوارہ نہیں کہ لڑ پڑے چھینہ جھپٹی کریں سنجیدگی وقار سادات کا جو احترام احترامِ نفس ہے وہ ایسے کام سے روک رہا ہے سرکار حسول عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں وہاں سے بھی لوٹ آیا ایک جگہ ایسی تھی جہاں لوگ کھانا وغیرے پھینک دیا کرتے تھے وہاں گیا تو وہاں بھی لوگوں کا حجوم دیکھا سات دن سات دن کا زمانہ گزر گیا مگر کھانے کو کوئی چیز نہ مل سکی فرماتے بھوک کی شدت کی وجہ سے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا میں نے کہا آپ جو اللہ کی مرضی ہو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور ایک کونے میں بیٹھ کر کے اس نے اپنا توشادان کھولا توشادان کھولا اور بھنا ہوا گوشت اور روٹی نکالی اور اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا فرماتے بھوک کا یہ عالم تھا کہ جب وہ لکمہ اٹھا کے اپنے موں میں ڈالتا تو میرا موں کھلیا تھا سات دن کا بھوکا انسان ایک قالب علم ایک بچہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں مگر خیرتِ عشق اور شریعت کی تابداری کا یہ عالم سنتِ رسول پہ عمل کا یہ عالم کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہاتھ نہیں پھیلایا مسجد میں آکے بیٹھ گئے فرماتے میں اسے دیکھتا رہا اچانک اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس نے کہے اللہ کے بندے تو بھی میرے کھانے میں شریف ہو جا سرکار غسل عظم فرماتے نفس نے فوراں کہا کہ چل مگر جو غیرت تھی اس نے منع کیا میں نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے آپ اپنا کھانا کھاؤ اس نے بہت اسرار کیا اور یہاں تک کی اللہ کی قسم دے کر کے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ سرکار غسل عظم فرماتے کہ میں اس کے ساتھ کھانے میں شریف ہو گیا جب میں کھانا کھانے لگا کھانے کے دوران اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو یہاں کس لیے بیٹھے ہو کہا کے رہنے والے ہو کیا کام کرتے ہو عام طور پہ کھانے کے وقت گفتگو ہو جاتی ہے تو اب اس نے جب پوچھا تو سرکار غسل عظم نے اپنا نام بتایا اپنا مقام بتایا اور بتایا کہ میں بغداد میں طالب علم ہوئی اتنا سننا تھا کہ اس کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا اور لقمہ اس کے ہاتھ سے گر کے زمین پہ آ گیا اللہ اللہ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ میرا نہیں تمہارا اللہ سبحان اللہ یہ کھانا تمہارا ہے اس لیے کہ جب میں قصبہ جیلان سے چلا تھا تو تمہاری والدہ نے یہ کھانا مجھے دیا تھا اور یہ فرمایا کہ میرے بیٹے تک یہ کھانا پہنچا دینا آج کئی دن سے میں تمہیں شہر بغداد میں تلاش کر رہا ہوں مدرسے پہ گیا بازار میں گیا شہر میں گیا آبادیوں میں گیا مگر کہیں تمہارا پتہ نہ چلا تھک ہار کے تین دن تلاش کرنے کے بعد جب تھک گیا تو میں نے کہا کھانا بھی خراب ہو جائے گا اور میں خود بھی بڑا بھوکا تھا تو میں نے کہا کہ اب یہ کھانا کھا لینا چاہیے اس لیے میں اس مسجد میں کھانا کھانے کے لیے آیا تھا اللہ کا کرم ہے کہ تم سے ملاقات ہو گئے میرے بھائیوں آپ اس باتے پر ایک چیز غور کریں کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک شخص اگر مجبور ہو جائے اس کا مال ختم ہو جائے اس کا توشہ ختم ہو جائے زادے سفر ختم ہو جائے اگر اس کے پاس گزارے کا سامان نہ ہو ایسی حالت میں وہ دوسرے سے سوال کر سکتا مان سکتا ہے مگر عظیمت یہی ہے کہ آدمی سبر کرے اور کسی سے سوال نہ کرے ایسی حالت میں کہ سرکار غسل عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی طالب علم ہے اور شریعت کی اتباع کا یہ عالم کہ اتنے دین بھوک میں گزار لیے مگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا آپ کی غیرت عشق کو گوارانا یہ سرکار غسل عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع شریعت ہے میرے بھائیوں یہ وہ لوڈ ہے کہ خدا کی قسم پرور دیارِ عالم نے ان کے صدقے میں ہمیں رحمتیں عطا فرمائی حدیث شریف میں آیا بہم بہم یرزقون وبہم یمترون ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں اتارتا ہے ان کے صدقے میں رزق باٹے جاتے ہیں تو آپ ذرا ان کی اتباع شریعت کا عالم دیکھیں کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسا موقع آتا ہے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں حالا کہ ایسی بات نہیں کچھ جاہل پیر اور کچھ ایسے لوگ جو شریعت پر عمل کرنا ان کے لئے مشکل ہے تو یہ فارمولہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو طریقت والے مطلب یہ طریقت والے کہ اب ہم کو نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے ہم طریقت والے ہم سیدھے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں کہیں ادھر ادھر نہیں ہماری روح نماز پڑھنے جاتی ہے جسم تمہارے سامنے ایسے ایسے فارمولے ایسے ایسے نسخے کہ سن کر کے حیرت ہوتی تو یہ ساری چیزیں مگر امام اہل سنت سیدی سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شریعت ہی اصل ہے شریعت ہی اصل ہے اور بغیر شریعت پر کامل اتبا کے طریقت کا ایک پائدہ نہیں پاسکتا ایک سیوری نہیں چڑھ سکتا طریقت کی خوشبو تک نہیں پاسکتا جب تک کی شریعت میں وہ کمال پائدہ نہ کر لے بلکہ شریعت میں کمال حاصل کرنے کا نام ہی طریقت چنانچہ آپ ذرا غور فرمائیں کبھی بظاہر شک و شبے کی بات سامنے آتی ہے اگر یہ چیز کسی ولی کی بارگاہ سے نظر آئے کسی عالم ربانی سے نظر آئے تو توقف کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہماری نظر میں کوئی چیز غلط ہوتی ہے مگر ہم اس کی تحت تک نہیں پہنچ پاتے میرے بھائیوں اتباع شریعت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں مگر لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ایک عام ذہن یہ بنا ہوا ہے کی اگر امام صاحب مولانا صاحب ان لوگوں کو کہیں ایسی جگہ دیکھا جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے تو فوراً ایک غلط خیال ذہن میں آتا ہے اور بجائے اس کے کی تحقیق کیا جائے لوگ اس چیز کو ان کے خلاف ایک افواہ کی شکل میں پھیلاتے کسی بدمذہب سے دیکھا بات کرتے ہوئے کسی بدمذہب کی دکان میں یا کسی ایسی جگہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو بظاہر ان کی شان کے خلاف ہو تو پجائیس کے کی فوراً آپ اس پر اٹیک کریں پہلے ان سے خود اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور آپ کو میں نے اسی جگہ دیکھا مگر یہ ان علماء کی بات کر رہے ہیں جو واقعی علماء ربانین ہیں جن کی سیرف جن کی زندگی اتباع شریعت کا نمولہ ہے ورنہ تو ہماشمہ تو بہت سارے پھرتے رہتے ہر ایک کا عمل قابل توقف نہیں ہوتا تو اب ایک واقعہ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بڑے جلیل القدر جلیل القدر علیہ میں آپ کا شمار ہوتا بہت عالی مقام حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ اتنا عالی مقام کہ جب حضرت سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی نے حضرت خاجہ ابو حسن خرقانی سے کہا کہ آپ اپنے پیر کے بارے میں کچھ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر کی شان یہ تھی کہ اگر کافر دیکھ لیتا تو ایمان لیتا وہ شان تھی حضرت سیدنا بائزی بستامی کی بستام شہر میں ایک بہت بڑا فتنہ آگیا بہت بڑی نحوس جا گئی ایک اس زمانے کی بڑی مشہور طائفہ رکاسہ ایک ایسی عورت جس سے لوگ ہر شریف آدمی گھن کرے ایک زانیہ عورت وہ بستام شہر میں آگئی اور اس کے حسن و جمال اس کے ناچ گانے پر ہزار لوگ فیدا ہو گئے اس زمانے میں اس میں ایک رات کی فیس پانچ سو اشرفی رکھی پانچ سو اشرف اشرفی سونے کیسے کیوں ہوتے پورا شہر اور شہر کے بڑے بڑے عمرہ بڑے بڑے نو اس کے ذلف کے عصیر ہو گئے پورے شہر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا حضرت سیدنہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی انہوں کو خبر ہوئی کہ بستام شہر میں یہ اسی بھلا آگئی جس نے پورے شہر پہ منحوسیت تاری کر دی نوجوان بگڑ رہے ہیں عمرہ اس کی گلی میں لائن لگائے کھڑے رہتے اور اس نے ایک امدہ مکان لے رکھا ہے اور یہی پر اس نے بودو باش اختیار کر لیا حضور یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے حضرت سیدنہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا دو نئی چادریں لے کے آؤ دو سا ستری نئی چادریں لاؤ دو چادریں آپ نے مگائی اور آپ نے فرمایا پانچ سو اشرفیوں کی ایک تھیلی لیا وہ تھیلی بھی لیا سات میں لیا اور شام کو آپ اپنے خادم کو لے کر کے اسی گلی میں چل پڑے جس گلی میں وہ تحفہ رہتی تھی جب آپ اس گلی میں چلنے لگے لوگوں نے دیکھا بھائی عزید بستانی آرہے اتنے بڑے ولی اتنے بڑے بزرگ یہ اس گلی میں کیسے کچھ لوگ جو حضرت کو خوب قریب سے جانتے تھے کوئی ادھر سے پود کے بھاگا کندر سے پود کے بھاگا تھوڑی دیر میں گلی سناٹے میں ہو گئی سارے کے سارے لوگ ہٹ گئے مگر لوگ دو طریقے کے تھے کچھ ایسے تھے جو حضرت بائزید بستامی کو اچھی طرح جانتے تھے انہوں نے کہا اگر حضور تشریف لائے ہے تو ضرور اس میں کوئی راز کی بات ہے ضرور کوئی بات ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے ہمیں سمجھ نہ چاہیے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پانچ منٹ میں پورے شہر کے اندر پورے شہر میں ہوا خراب کر دی ارے جن کی بیلایت کے ڈنکے بجاتے ہو جن کے علم کے چرچے ہوتے ہیں جن کے سجدوں کی تعریف ہوتی ہے جن کے اتباع شریعہ پر تقریر ہوتی ہے جا کے دیکھو وہ آج اس طوائف کی گلی میں لائن لگائے کھڑی اس طرح لوگوں نے بدنام کرنا شروع کیا میں آپ کو بتاؤں صحیح بات یہ ہے کہ جتنا لوگ علماء اور عیماء پہ توجہ رکھتے ہیں اگر اتنی فکر اپنے بچوں پہ کرے تو انشاءاللہ یہ نسلیں سمر جائیں اور اپنے بچوں پر بھی توجہ دیجئے امام صاحب کی ہر چال پہ توجہ دینے والے یہ فرشتے نہیں انسان ہی ہے اتباع شریعت الحمد اللہ علماء میں آج بھی سب سے زیادہ ہے علماء ربانی شریعت کا ہی کام کرتے ہیں اب آپ ہر زاویے سے نابت ہیں کہیں ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو چھالا انہیں مسجد سے ہٹا ہو تو مدرس سے ہٹا ہو یہ غلط بات ہے اپنے اوپر بھی توجہ دیں اپنے بچوں پر بھی توجہ دیں تو اب اس طریقے سے لوگوں نے فضہ خراب کر دی کہ سیدنا بائزید بستامی رضی اللہ تعالی نہ ہو کئی لوگوں نے تو ان کی بیعتی توڑ دی بہت سیرے لوگ بیعت توڑ کے کنارے ہو گئے ارے میں اتنا بڑا ولی مانتا تھا اتنا بڑا عالی مانتا تھا یہ بھی جا کے لائن لگائے ہوئے وہ بڑا پہ کے عالم حضرت سیدنا بائزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خادم کو اندر بھیجا خادم اندر گیا اتفاق سے اسی وقت اس نے اپنی خادمہ کو باہر بھیجا اتنی دیر ہو گئی ابھی تک کوئی اندر آیا نہیں جا آ کے دیکھو کیا معاملہ اس کی میں باہر نکلی دیکھا پورا سناٹہ کوئی ہے نہیں ایک بڑھے انسان اور ان کا خادم اس نے کہا کہ مالکہ آج تو پورا ماہور بلکل سناٹے کا ہے گلی میں کوئی ہے نہیں ایک بڑھا انسان کھڑا ہے اور ان کے ساتھ ان کا خادم ہے وہ خادم اندر آنے کی اجازت چاہتا اس نے کہا بلاؤ خادم اندر گیا اس نے کہا کہ بھئی تمہاری فیس کیا ہے ایک رات کی اس نے کہ ایک رات کی فیس پانچ سو پانچ سو اشرف کہ اگر یہ فیس ہم ادا کرے کہ کوئی بھی ادا کرے ہماری ایک رات کی فیس پانچ سو روپے واپس آیا اس نے حضرت سیدنا بائیزید بشتامی کو بتایا آپ نے اس خادم کو کہا اب تمہارا کام ختم ہو گیا تم جاؤ پانچ سو اشرفیوں کی تھیلی لے کے اندر داخل ہوئے ابھی تک تو گلی کی بات تھی جب لوگوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تب تو طوفان بھرپا کر دیا آپ اندر داخل ہوئے اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ایک رات کی فیس پانچ سو اشرفیہ ہے یہ پانچ سو اشرفیہ تمہارے ہاتھ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا یہ پوری رات ہماری ہو گئی اس نے کہا پوری رات آپ کی ہو گئی آپ نے فرمایا کیا میں جو کہوں گا وہ کرو گی اس نے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں آپ نے فرمایا پہلا حکم یہ ہے کہ خسل کر لو محبت سے کہیے آپ پہلا حکم یہ ہے کہ خسل کر لو اور اپنے کپڑے نہیں یہ کپڑے میں لے کے آیا ہوں اسے پہن کے باہر آپ نے کپڑے عطا فرمائے حلال کمائی کے پاک کپڑے جب وہ خسل کر کے باہر آئی آپ نے اپنے بغل سے مسلح نکالا فرمایا اب کھڑی ہو جا اللہ کے لئے دور اکات نماز کی نیت باندھ لے دور اکات نماز کی نیت باندھ لے جب وہ مسلح پہ کھڑی ہوئی اس کا وجود کھا پہ رہا تھا یہ مسلح بایزید بستامی کا مسلح تھا اس کا وجود کھا پہ لے گا جب اس میں اللہ اکبر کہہ کہ نیت بادی ہے حضرت سیدنا بایزید بستامی سجدے میں جاتے ہیں ارد کرتے ہے اے رب قدی تیری چوک تک لانا بیوہیب کا کام تھا اس کے آگر پہنچانا تیرا کام سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت فیضان اولیاء فیضان اولیاء علماء اہل سنت نعر تکبیر نعر رسالت سبحان اللہ سبحان رات بھر اسے نماز پڑھائی رات بھر اسے نماز پڑھائی اور جب فجر تلو ہوا نیا دن شروع ہوا اس گنہگار عورت کی زندگی کا دن آ گیا وہ عورت جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی ایک رات کی سہمت میں بایزید بستامی کے فیضان نے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا اور اسے نیک اور پارسہ بنا دیا اس کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ کی ایسی ولیہ بن گئی ایسی ولیہ کہ جس کے حق میں دعا کر دیتی اللہ اس کی لئے دعا قبول فرما دیتا تو میرے بھائیوں اتباع شریعت کے مختلف طریقے بھی ہیں مگر شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے یہ تو ڈھکوصل باز پیروں کا کام ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور سرکار غصول عظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ریاضتیں کی جو مشقتیں کی جو عبادتیں کی جو مسئیبتیں برداشت کی ہیں جو تکلیفیں جھلی ہیں اگر میں ان تکلیفوں کو کسی پہاڑ پہاڑ ہماری مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکتا تب جا کے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا اور یہ جو ہم آج سرکار غصول عظم کا جو ذکر جمیل کر رہے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سارے ولیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت سیزنہ غصول عظم رضی اللہ تعالی آپ جانتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جس نے بندوں کا شکریہ عدا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی عدا نہیں کیا سرکار غصول عظیم کا ایک بڑا عظیم حسان ہے اس امت محمدیہ پر ہم جتنا ذکر ان کا کرتے ہیں اگر آخری ساس تک ان کا ذکر کرتے رہے تب بھی اس حسان کا حق عدا نہیں کر ستے آپ کو معلوم ہونا چاہئے دروش شریف پڑھے تو ارز کرو اللہ سیدنا ومولانا وملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحابہ بارک وسلم صلاة وسلام علیکی یا رسول اللہ صلاة وسلام علیکی یا حبیب اللہ اللہ کے نبی سید علم صلی اللہ علیہ سلم میں ایک مرتبہ اپنا جبہ شریف اور اپنے کچھ تبرکات حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجول کریم کو عطا فرمائے اور حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کیے ان دونوں شخصیتوں اور یہ فرمایا کہ تم میری یہ امانت میری یہ امانت عویس بن عامر قرنی تک پہنچا دیں حضرت سیدنا عویس قرنی رضی اللہ تعالی خیر تابعی ولایت میں بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرما آیا اور عشق مصطفی کی دولت اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ اس کی نظی نظیر نہیں ملتی حضرت سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو پوری زندگی اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نبی کی زیارت نہ کر سکے زمانہ پایا زمانہ وہی ہے مگر حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے میرے آقا علی اسلام کا علم غیب دیکھ ہے کہ پوری روح زمین پر کون کتنا مصطفی سے پیار کرتا ہے میرے آقا جانتے میرے میرے مصطفی جانتے ہیں آپ ارشاد فرماتے کہ میری یہ امانت ویس بن آمیر قرنی تک پہنچا دینا اب یہ دونوں بزرگ کچھ دنوں کے بعد اس امانت کو لے کر حضرت ویس قرنی کی تلاش میں چلی جب ان کے علاقے میں پہنچ گئے لوگوں سے پوچھا بتاؤ اویس بن آمیر کہا ہم ہی دیں گے لوگوں نے کہا اویس بن آمیر انہیں آیت تلاش کر رہے ارے پاگلوں جیسی حالت ہوتی ہے ان کی کبھی سیرہ میں کبھی میدانوں میں کبھی جنگلوں میں کبھی آٹھا دن کھانا ہی نہیں کھاتے کبھی کبھی بستی میں نظر آگئے تو آگئے ورنہ سالوں نظر نہیں آتے وہ اپنی دھن میں رہتے ہیں آپ کو ان سے کیا کام حضرت مول علی کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کپڑے پھٹے پرانے ہیں بال بکھرے ہوئے لوگ اپنے دروازے پہ کھڑے نہ ہو لے دیں نگر ان کی شان محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کسی بات پر ضد کر لیں اور تسان کھا لیں تو اللہ ان کی ضد پوری فرما باتا آپ نے فرمایا کہ تم صرف پتا بتاؤ کہ وہ کہاں ملیں گے لوگوں نے کہا یہ سہرہ ہے چلے جائیے کہیں پڑے ہوں حضرت مولا علی اور حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان ہو یہ دونوں شخصیت تلاش میں ہیں کچھ آگے گئے ملاقات ہو گئی ملاقات ہوئی تو حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی انہوں نے دونوں شخصیتوں کو ان کے نام کے ساتھ سلام کیا جب کہ کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی نام کے ساتھ سلام کیا اور جب سلام مسافہ سے فارغ ہوئے تو حضرت مولا علی نے فرمایا عویس اللہ کی رحمتیں تم پر ہو یہ نبی کریم نے تعفیٰ تمہیں عطا فرمایا اسے قبول کرو اور میرے آقا نے تمہیں سلام بھی کہا اور سنو ایک اور کام ہمارے ذمہ دیا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب ایسے ملاقات ہو تو اسے کہنا کہ میرے امت کے بخشش کی دعا کہ سبحان اللہ دعا کرے حضرت سیدنا ویسے قرنی یہ سن کر زارو قطار رونے لگے جب شریف کو آنکھوں سے لگایا سر پہ رکھا چوم پھر تھوڑی دور گئے نماز پڑھی نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے جب شریف اپنے سر پہ رکھا اور اس کے بعد دعا میں لگ گئے کافی دیر تک دعا کرتے رہے جب دعا سے فارغ ہوئے پھر دعا کرنے لگے اس کے بعد جب وہاں سے اٹھے ہیں حضرت مولا علی نے پوچھا اے ویسے قرنی تم نے رسول پاک علیہ سلام کے حکم پر عمل کیا کہا ہاں میں نے دعا تو کی مگر میرے رب نے میری آدھی دعا قبول فرمائی کہا آدھی دعا قبول فرمائی کہا میں نے دعا کی پروردگار عالم امت محمدیہ کو بخش دے مجھے بشارت ملی کی آدھی امت بخش دی تمہاری دعا کی وجہ سے آدھی امت بخش دی میں نے عرض کیا پروردگار طرف سے مجھے یہ بات بتائی گئی کہ آدھی تیری دعا سے بخش ہے اور آدھی کے لئے دوسرا محبوب ہے آدھی کے لئے دوسرا محبوب ہے وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا وہ پیدا ہوگا اور جب وہ دعا کرے گا تو اس کے دعا کی برکت سے آدھی باقی اسے بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے اپنے رب سے پوچھا پروردگار اعلم وہ کون سا تیرا محبوب ہے جو میرے بائد آئے گا جسے تُو نے یہ شان اطاف فرمائی کہ اس کی دعا سے آدھی امت محمدیہ کو بخش دے گا تو ارشاد فرمایا بات پیدا ہوگا جب وہ دعا کرے گا اس کے دعا کی برکت سے میں آدھی امت محمدیہ کو بخش بخش سبحان اللہ سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت سردار اولیاء سردار اولیاء نعر قادریت یا غوث المدد یا غوث المدد سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں وہ شال اللہ نے عطا فرمائی اور یاد رکھیں پرور دیار عالم اتباع شریعت اتباع شریعت جس قدر اس میں کمال پیدا ہو اللہ تبارک وطالعہ ویسی اسے عروج عطا فرماتا ہے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سرکار حس العظم کے کتنے واقعات اور کرامتیں آپ سنتے رہتے ہیں ہزار سرکار حس العظم کی آپ نے سما کی یہ سب کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے سرکار حس العظم کو محبوبیت کا وہ منصب عطا فرمایا وہ منصب جو اولیاء کے درمیان بہت منتاز ہے چنانچہ آپ دیکھیں غیر مرئی مخلوق انسان تو جانتے ہی ہیں سنتے ہی ہیں مگر جو غیر مرئی مخلوق ہیں جو ہماری نظر میں نہیں آتی وہ بھی سرکار حس العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مختدار غوث مانتی ہیں چنانچہ ایک بڑا مشہور واقعہ اس زمن میں ہے کہ بغداز شریف سے ایک شخص کی لڑکی غائب ہوگی لڑکی چھت پر تھی بہت حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی تھی وہ لڑکی چھت سے غائب ہوگئی اچانک وہ اس کا باپ بڑا پریشان ہوا کہ اللہ چھت سے کہاں چلی گئی پہلے تو ادھر ادھر اور اس پروس میں تلاش کیا رشتداروں کے پاس گیا محلے میں تلاش کیا سب لوگوں سے پوچھا مگر کہیں کوئی نام و نشان نہیں گھر والوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے چھت پہ جاتے ہوئے دیکھا اس کے بعد اسے اترتے ہوئے نہیں دیکھا چھت سے اترنے کی ایک ہی سڑھی ہے وہ اتری نہیں اور چھت پر سے کودنا اس کے لئے مشکل ہے اتنی اونچی چھت اور چھوڑنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں جب بہت پریشان ہو گیا کافی تلاش کر لیا تو سرکار غسل عظم رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے کہا کہ حضور میری بچے غائب ہو گئی ہے اور میں نے کافی تلاش کر لیا مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے گھر گئی ہے حتی لئے میں نے مکمل کوشش کر لی ہے میرا گمان یہ ہے کہ شاید اسے کوئی جن اڑا کے لے گیا شاید کسی جن نے اسے غائب کر دیا سرکار غسل عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی واپس آجائے آپ نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو کہ تم شہر بغدان سے باہر جو پہاڑوں کا سلسلہ چلتا ہے اس پہاڑ کے ٹیلے کے پاس پہنچو اور ایک دائرہ کھینچ لو جب دائرہ کھینچ نہ تو یہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیت عبد القادر یہ پڑھ کر کے دائرہ کھینچ لو اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں اجازت نہیں دے رہے ہیں ایک بات بتا رہے ہیں جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے سب سے بہتر حسار یہی ہے کہ وہ یہ دعا پڑھ کر اپنا حسار کرے یہ دعا پڑھ کرے تو انشاءاللہ الرحمن وہ محفوظ رہیں مگر ہمارے مشایخ نے عمل کرنے سے منع کیا کیونکہ اس میں خطرات زیادہ ہیں اتباع شریعت کرو اللہ سب کچھ حفاؤ فرما دے سب حفاؤ حضرت سرکار غسل عظم رضی اللہ تعالی نے فرما اور وہ شخص ٹیلوں کے قریب گیا آپ نے فرما دیکھو جیسے رات کا آدھا حصہ گزرے گا تمہارے قریب سے جناتوں کا ایک لشکر گزرے گا بہت مہا لشکر عجیب و غریب شکلے عجیب و غریب چہرے مگر ڈھرنا نہیں گھبرانا نہیں کوئی تمہارے دائرے کے قریب نہیں آسکتا تم بیٹھے رہنا فجر کی عظام سے کچھ پہلے ان کا بادشاہ گزرے گا جو سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہوگا سبحان اللہ لوگ نبی کے علم غیب پر بحث کرتے سرکار غسل آدم سب بتا رہے کی کیا کیا ہونے والا ہے کیا تیری لگاہ ہو کیا سامنے آئے گا آپ نے فرمایا کہ جاؤ جب وہ پادشاہ آئے تو اس سے صرف وہ تم سے پوچھے گا کی کس حادت سے کھڑے ہو کیوں یہاں بیٹھے ہو تو بس اتنا کہہ دینا کہ مجھے بغداد کہ عبدالقادر نے بھیجا بس اتنا کہہ دینا اب یہ شخص گیا اس نے دائرہ کھیچ لیا پڑھ کر کے دائرہ کھیچ اور بیٹھ گیا جب آدھی رات گزری تو جناتوں کا لشکر نکل شروع ہوا عجیب و غریب شکلیں عجیب و غریب آواز لوگ چلے جا رہے یہ خوف سے کانپ رہا مگر کہ سرکار رسول عظم نے فرما یا ہے کوئی تمہارے دائرے کے قریب نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کوئی آ نہیں سکتا اب یہ وہاں بیٹھا لشکر کو دیکھ رہا لشکر گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا فجر کی نماز سے کچھ پہلے لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص سفید گھوڑے پر اس نے دیکھا کہ ایک شخص سفید گھوڑے پہ سوا بڑے سرک برک کے ساتھ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ شاہی تھاٹ بارک کے ساتھ اس کے سامنے سے گزرا بلند و بالا گھوڑا اور بڑا عظیم الجسہ سر پہ تاج پہنے ہوئے دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ بادشاہ جیسے ہی اس نے وہ قریب سے گزرا نظر پڑی کہے اللہ کے بندے تو یہاں کیوں بیٹھا ہے کس حاجت اور کس ضرورت سے بیٹھا ہے اب یہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا سنئے مجھے بغداد والے عبدالقادر نے بھیجا وہ کہتا ہے خدا کی قسم جیسے ہی میں نے یہ کہا سرکار کا نام سنتے ہی وہ اپنے گھوڑے سے اچھل کے زمین پکڑا ہو گیا ہاتھ باد لیے کہا کیا کہا تمہیں سرکار غسل عظم نے بھیجا ہے کہا مجھے سرکار غسل عظم نے بھیجا ہے کہا بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے کہا بس یہی کہ میری لڑکی غیب ہو گئی شاید کوئی جنات اٹھا کے لے گیا اس نے فوراً آواز لگائی اس کی لڑکی کو کون اٹھا کے لے گیا سارے جنات ہمات انگوش اس کی طرف متوجہ ہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر آواز لگائی بتاؤ اس کی لڑکی کس کے پاس ہے تھوڑی دیر میں چند جن ایک دیو خامد جن کو پکڑ کے لائے جو ملک چین کا رہنے والا تھا بڑا عیاش جن تھا لڑکی اسی کے قبضے میں تھی بادشاہ نے اس سے صرف ایک سوال کیا کہ تیری جرات کیسے ہوئی کہ تُو نے غوث العظم کے شہر سے لڑکی اٹھائی تیری جرات کیسے ہوئی اس نے کہا مجھے معاف کر دو مجھے خبر نہ تھی اس نے کہا ہرگز نہیں یہ وہ جرم ہے جس کی میرے پاس کوئی معافی نہیں اس نے تلوار نکالی اور فوراً اسے قتل کر دیا لڑکی اس کے باپ کے حوالے کیا اور اس کے دنیا کے غوث آدم ہے تمہارے بھی غوث ہے ہمارے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں اللہ تبارک وطالہ نے وہ شام وہ رفعت وہ مقام آپ کو عطا فرما کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس طریقے کے بہت سارے واقعات آپ کی سیرف میں ہمیں نظر آتے ہیں دروش شریف پڑھیں اللہ 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 سل سیدنا ومولانا وملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہی وانصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکی یا حبیب اللہ میرے عزیز و میرے دوست یہ پروگرام جو ہم اللہ کے محبوبوں کی یاد میں منعقد کرتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب ہے جب اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ آخر یہ دو قسم کے انسان نظر آتے ہیں ہم وہ ہیں کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور ایک وہ تھے کہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے بات سمجھے آپ وہ ایسے غزرے کہ آج ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت انہیں عطا فرمائی ان تمام عزتوں کی ایک جڑ ہے اتباع شریعت اتباع شریعت کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اس لیے اس ذکر اور فکر اس محفل کا ایک مقصد جماعت رضا مصطفیٰ نے منقض کیا تاکہ ہم گناہوں سے دور ہو اور نیکیوں کے قریب آ جائیں ہمارا ایمان مستحق ہو جائے بد مذہبوں سے بد عقیدوں سے دور ہو جائیں نبی کی سنتوں کے قریب ہو جائیں نبی کی سیرہ پر عمل پیرا ہو جائیں اگر یہ مقصد ہم نے حاصل کیا تو خدا کی قسم یہ ہمارے پرگرام کامیاب ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے اعمال کو درست کریں گناہوں سے توبہ کریں نمازوں کی پیوندی کریں اور بزرگان دین کے جو حالات ان کی صیرت جو ہم پڑھتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں کہ دنیا کی ساری بولتیں ساری عزتیں یہیں فنا ہو جائیں گی بس ان اکرم کم ہند اللہ اتقا کم تم اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ شریعت کا پابند ہمارے اکابری ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہم کے بارے اولیاء اکرام کی گفتگو کرتے ہیں مگر ہم ان کا پرتو ان کے باب والوں میں بھی دیکھتے ہیں آپ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی انہوں کے غلاموں کو دیکھ لیں سرکار اعلی حضرت کی زندگی دیکھ لیں سرکار مفتی آدم کی زندگی دیکھ لیں حضور تاج شریعہ کی زندگی دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی دالت دنیا کی کوئی حیثیت دنیا کا کوئی شخص کوئی وقع نہیں رکھتا اتباع شریعت کے مقابلے میں کبھی انہوں نے کسی چیز کو اہمیت نہیں اور یہی کامیابی کی سب سے باہت دلیل تھی میرے بھائیوں سرکار مفتی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کو اگر کوئی شخص میرا یہ دعویہ ہے کہ اگر ان کی سوانے کو آدمی دل کے آنگ سے پڑھ لے تو مائے ولایت کا وہ منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ سرکار مفتی آزم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے بلے اہم سے اہم کام ان کے سامنے آئے مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کام کی وجہ سے ان کی نماز چھوڑ گئی کبھی ایسا نہیں میرے بھائیوں بلرام پور سے الہاب کا سفر آپ نے ایک مرتبہ کیا بہت لمبا واقعہ بس مختصر میں میں بتاؤں کہ یہ بزرگوں کی صیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم جو دنیا سے گئے تم ہماری زندگی سے یہ سبق لے لو کہ شریعت کی اعتباس بڑھ کر کہ کوئی طولت ساری محنت بلڈنگ مکان پیس گاڑیا زمین جائدار سب یہ ہی رکھ جاتے ہیں تمہارے ساتھ جاتی ہے تو شریعت کی اعتبار جاتی ہے میرے بھائیوں یہ اس لیے اللہ تعالی نے علیاء اکرام کو ہمارے درمیان پیدا کیا کہ ہم شریعت کو جو کتابوں میں پڑھتے ہیں عملی زندگی میں ان کی صیرت میں دیکھ لیں تاکہ ہم ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں آپ غور کریں ایک زمانہ تھا بسے راستے میں نہیں رکھتی تھی اور سرکار مفتی آزم رضی اللہ تعالی بلان پور سے الہ باد کے لیے نکلے الہ باد سے پہلے پاپا مو پڑتا اور اس پر ایک پھل ہے اب تو کافی کشادہ پہلے بہت پتلا تھا تو گاڑی ایک طرف سے جا سکتی تھی اور دوسری طرف سے لانے کے لیے فریدر کی گاڑیوں کو روک دیتے تھی یعنی ایک ساتھ دو گاڑیا نہیں جا سکتی تھی جب سرکار مفتی عظم ہند کی بس اس پل کے قریب پہنچی تو دیکھا کی سورج اثر کے حدود میں داخل ہو رہا ہے اثر کی نماز قریب ہے بلکہ ہو چکا ہے تو آپ نے راز الہابادی جو شاعر مسور شاعر ہیں اس ساتھ میں تھے اور وہی میز بان تھے تو فرمایا کی راز میاں نماز کہاں پڑھو گے کہ حضور الہاباد قریب ہے انشاءاللہ وہاں پہنچ کے پڑھیں گے اب پولیس والوں نے ادھر کی گاڑیاں روک دیتی ادھر کی گاڑی پاس ہو رہی وقت گزرتا جا رہا وقت گزرتا جا رہا وقت گزرتا جا اور حضرت کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا سرخ ہوتا اب صرف ایک ہی جملہ ایک ہی جملہ یا اللہ میری نماز کی حفاظت فرماؤ یا اللہ میری عصر کی نماز یا اللہ میری عصر کی نماز اچانک ٹرافی ختم ہوئی دوسری طرف کی ادھر کی شروع ہو گئی راز نے کہا حضور بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے آپ نے نہ راز کی سنی اور نہ کوئی باز کی سنی آپ اپنا لوٹا لیے اور سیدھے بس سے نیچے اتر گئے سامان گاڑی میں سامان کہاں ہے کون سا بے کون سی اٹی چی کچھ نہیں بس زبان پر ایک جملہ جاری ہے اے مولا میری عصر کی نماز اللہ میری نماز بچا لے اے مولا میری نماز کی حفاظت فرماؤ ایسا لگتا تھا کہ بس اس کے نام کوئی چیز عزیز نہیں اتر پڑے اور کسی طرح گڑھے میں برسات کا پانی تھا اس سے وضو کیا نماز پڑی بس چلی گئی فرماتے نماز پڑھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ کسی نے کتنی بڑی دولت دے دی ہے چہرہ بلکل دمک کہ نماز تالہ نہیں ہوئی نماز ہمیں مل گئی کہ حضور بستو چلی گئی آپ نے فرمایا جان تو نہیں گئی کہ حضور بستو چلی گئی کہ جان تو نہیں گئی اللہ کا شکر دا کرو کہ تمہاری نماز نہیں گئی نماز کے حفاظت کرو جماعت رضا مصطفیٰ احیاء سنت کے لئے اپنے اول یوم سے کام کر رہا ہے یہ جماعت ہر جگہ جب بھی ضرورت پڑی ہر دور میں سرکار اعلی حضرت کے زمانے سے پھر سرکار مفتی آدم ہن کے دور میں پھر حضور تاج شریعہ کے زمانے میں اس جماعت نے ہر دور میں جب بھی اہل ایمان کو ضرورت پڑی الحمدللہ آئے بڑھ کر قیادت کی ہے اور یہ بات ہے آپ سے دھکی چھپی نہیں ابھی جب طلاق سلاسہ کا مسئلہ آیا الحمدللہ صرف مہراش نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر جماعت رضا مصطفیٰ نے دین و شریعت کا حکم لوگوں تک پہنچایا مجھے ارض یہ کرنا ہے کہ جماعت اسی لئے کام کر رہی ہے تاکہ آپ کے اندر اتباع شریعت پیدا ہو آپ دین سے قریب ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ نبی کی صیرت اور نبی کی سنتوں کے قریب ہو جائیں تو آپ اس جماعت کو مضبوط کریں خود بھی اس میں شرکت کریں اور ان کے دست و بازو بن کر کے آگے بن ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکیں میرے بھائیوں آج لوگ اپنا کام تو کر لیتے ہیں مگر دین کا کام کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی میرے بھائیوں اگر یہ چند نوجوان دین کا کام کرنے کے لیے جذبہ رکھتے ہیں تو اتنا تو کریں کہ آپ ان کا حوصلہ بنائیں ان کے ساتھ چلیں ان کے طاقت بن کر کے آپ ان کو حوصلہ بخشیں انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمایا ہے ان تنصر اللہ ینصر کم ویسف اقدام کم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا اس لیے اس لیے میرے بھائیو جماعت رضا مصطفی سے وابستگی اچھا ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جماعت رضا مصطفی کے ساتھ ساتھ اور بھی تنظیم جماعت ہیں اہل سنت کے نام پر کام کر رہی ہے تو پھر جماعت رضا مصطفی سے ہی ہم کیوں وابستہ ہوں میں آپ کو صرف ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں صرف ایک بات کہ جماعت رضا مصطفی سے مصطفی اس بات کی دلیل ہے کہ سلح کلیت کبھی آپ کی گھر میں نہیں آسکتی سبحان اللہ بس ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سلح کلیت کبھی آپ کے دروازے تک نہیں آئے گی اللہ نے آلہ حضرت کی ذات تو ذات ہے ان کے گمت میں وہ حیبت پیدا کر دی ہے کہ جس گھر کے دروازے پر جس گاری پر جس کمپنی پر جس مسجد پر جس پاکتی نظر آتی ہے سنے کلیت ہوتی نظر نار پٹی نار رسال بات آل حضرت مسجد کے آل حضرت جماعت رضا مصطفہ علماء سنہ نار تکبیر نار رسال وہ کیا بات سبحان اللہ تم میرے بھائیو اس چیز کو جماعت رضا مصطفہ الحمدللہ یہ سرکار آل حضرت کا فیضان لے کر چل رہی ہے سرکار مفتی آزم ان کا فیضان لے کر چل رہی ہے سرکار تاج شریعہ کا فیضان لے کر چل رہی ہے اس لئے میرے بھائیو اور آپ کو معلوم ہونا چاہئے غوث کی محفل میں بیٹھنے والوں کی سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالی انہو کی بارگاہ میں روحین طور پر جب سوال کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علی نے کہ حضور یہ بتائیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے تو آپ نے فرمایا میرے نائب کا نام احمد رضا پھر جماعت علی شاہ کی سوانے میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بطور کشف جب انہوں نے بطور کشف روحانیت یہ سوال کیا تو انہیں جواب ملا کہ اگر میرے نائب سے ملنا چاہتے ہو تو بریلی کہ احمد رضا کے پاس تو تو اب مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جماعت رضا مصطفیٰ سے وابستگی تاج شریعہ تک پہنچائے گی تاج شریعہ کی وابستگی مفتی عزم تک پہنچائے گی مفتی عزم کی وابستگی سرکار علی حضرت تک پہنچائے گی اور سرکار علی حضرت کی وابستگی امام اس لئے ہم یہ دعوت دے رہے کہ آپ رضا مصطفی سے وابستہ ہوں اور میرے بھائیو اجبا تو سن لے کہ میں نے حالان کہ وضاحت تو وہی ہو گئی کہ یہ چیز جو ہم نے بتایا کہ اگر کوئی حالی کسی ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جو قابل اعتراض جگہ ہو تو لوگ اسے فتنہ بناتے ہیں میں نے وہیں بتایا کہ وہ علماء جو واقعی عالم ربانی ہے جو پہلے ہی سے سلح کلی ہو جو پہلے ہی سے سلح کلی اعتراض ڈوبا ہوا ہو اس کی اس کا عمل اس کا طریقہ وہ قابل تعویل نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں یہ ہم علماء ربانی کے تعلق سے کہا کہ علماء ربانی جو اہل حق ہے جو بدمذہبیت اور سلح کلیت سے نفرت ان کی تحریریں بھی کرتی ہیں ان کی تقریریں بھی کرتی ہیں ان کی عملی زندگی بھی کرتی ہے ایسے علماء ربانی اگر آپ کو کہیں شک و شباہ ہو تو پہلے تحقیق کر ورنہ جو شخص پہلے ہی سے سب کو لے دے کے چلتا ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا جو جملہ جس تناظر میں بولا گیا جس موقع محل پہ بولا گیا وہیں پہ اسے سمجھنے کی کوشش رہی ہے اچھا آپ صرف اتنی بات بتائیں اتنی بات بتا دیں کہ یہ جو گیارہ محفلیں ہوئیں میرے رب نے ایک بھی محفل اگر قبول کر لی تو بولو ہماری بخشش ہو جائے گی بولو بھائی یہ گیارہ محفلیں ملی کیسے یہ گیارہ محفلیں ملی کیسے یہ ان آج انہوں نے گیارہ محفلیں کی ہے آپ ان کا ساتھ دیتے رہیں ان کا ساتھ دے کر آپ جماعت کے کام کو آگے بڑھائیں تو حوصلہ ہوگا انشاءاللہ اور بھی بہت سارے کام پڑے ہیں انہوں نے بہت سارے کام کی آپ کو میں بتاؤں میری ایک کتاب جو پچھلے سال چھپی ہے قہر خدا بندی بر فرق دیوبندی کی دوسری جل میں بہت پریشان تھا یہ کیسے چھپے گی حضرت اللہ فحم القادری صاحب قبلہ ان کا کرم انہوں نے اپنی کمیٹی جماعت رضا مصطفی کی سن میں وہ کام کیا آپ کو پتا ہے آج وہ کتاب چھپ کر دیوبندیت یہ کام کر سکیں گے الحمدللہ جس طرح سے میں ان بچوں کو جانتا ہوں ان نوجوانوں نے بڑی محنت بڑی کابش بڑی لگن اور بڑے خلوص کے ساتھ کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے خلوص کو آپ قیامت کو آپ کے تعاون کو اور ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زنبی و توب علی السلام علیکم و رحمت اللہ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ تیس دسمبر کو تیس دسمبر جماعت رضا مصطفی آل ممبئی سالانہ پروگرام جماعت رضا مصطفی کا سالانہ پروگرام تیس دسمبر کو عبدالسلام مسجد عبدالرحمان شریعت ممبئی منقد کیا جائے گا اور انشاءاللہ علم و حکمت کے آفتاب و مہتاب سمجھے کی پوری ممبئی کا علم انشاءاللہ آپ کو اس دن نظر آئے گا تو آپ ایسے شاندار باوقار پروگرام میں ضرور شرکت کریں انشاءاللہ الرحمان ایک بے مثال پروگرام آپ سماعت کریں گے اللہ تبارک من کلی زنبی معتوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ